ہلو گائز میں روکسار حسن میں ہوں گلزاریمن میں صدیہ کو آپ دیکھ رہے ہیں جی ام تھانٹی گریکشن یوٹیوب چینل آپ کا ہمارے اس چین پر دل کی عطا گرہوں سے ویلکم اگر آپ دینے چاہتے ہیں اس طرح گریکشن ویڈیو تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں امید کرتے ہیں آپ سب خیرے سے ہوں گے یوں انستے رہے ہیں مسکراتے رہے ہیں اور ہمیں بھی اپنا پیاد دکھاتے رہے ہیں ہمارا چینل زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو میں ویڈیو کا ٹٹل بل گیٹس ہے آج یہ ہنڈی میں لکھا ہے تو دیکھتے ہیں کیا ویڈیو میں پھر دیکھتے ہیں بل گیٹ کو چڑھا بھارت کے رکسہ کی سواری کا بھوت بل گیٹ نے اپنے بلوگ پر ایک ایسا آٹیکل لکھا جس کو پٹ کر ہر بھارتیے کا دل گرب سے چورہ ہو جائے گا بل گیٹ کے دل کو بھاگیا بھارت کی بدلتی ہوئی تصبیر دراصل میکروسوپٹ کے فونڈر بل گیٹ بھارت دورے پر تھے ساتھ مارچ کو اپنے دیش امیر کا لوٹ گئے بل گیٹ نے بھارت پر ایک ویڈیو ساجہ کیا جس میں بھارت کی خوبصورتی بدلتی ہوئی تصبیر اور ٹیکنولوجی کا ہب بننے کا ذکر کیا ہے مگر بل گیٹ کی اس ویڈیو میں ایک رومانچک درشے دکھا جو کچھ پلو کے لیے تھا درشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بل گیٹ مہندرہ کی بنی الیکٹرونک رکسہ یعنی ای رکسہ چلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں رومانچک بات یہ ہے کہ بل گیٹ رکسہ خود چلا رہے ہیں اور آنند لے رہے ہیں آپ کو بتا دے اس سے پہلے امریکہ کے بدیش منتری انٹونی بلنکن بھی اوٹو رکسہ کی سواری کرتے ہوئے نظر آئے تھے اور انہوں نے اپنا انوہب بھی ساجہ کیا تھا ٹھیک اسی طرح بل گیٹ بھی ای رکسہ کی سواری کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے انوہب کو اپنے بلوگ پر لکھتے ہیں یہی نہیں بلکہ بلکہ بل گیٹ دیش کی پردھان منتری نریندر موڈی سے بھی ملاقات کی ان سے فیوچر سٹک تریقی پر بات کی جس کا ذکر انہوں نے اپنے بلوگ میں بھی کیا ہے پر انتون کا خاص ملاقات ہوا ممبئی میں رہ رہے بھارتی کرکیٹ کی سان اور گوڈ آف کرکیٹ سچین تندلکر اور ان کے پریوار سے بتا دیں بل گیٹ سچین تندلکر کے بہت بڑے فین ہیں اور کئی بار انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا ہے بل گیٹ G20 سمیٹ میں پہنچے آنند مہندرہ یوٹیوبر پرازکتہ کوہلی کینڈری منتری اسمریتی ہیرانی ریل منتری اسونی بیسنب اور یوٹیوبر سردھا جین سے بھی ملاقات کی بہرحال بل گیٹ نے اپنے بلاغ میں لکھا کی میں بھارت دورے سے لوٹ چکا ہوں اور پھر سے بھارت جانے کے لیے اتصاہیت ہوں میں نے بھارت کے پرموکھ رازنیتہ بزنسمن دو بہترین یوٹیوبر اور بدھی جیبیوں سے ملاقات کی اس ریپورٹ میں بس اتنا ہی جورے رہیے ٹین این ورلڈ کے ساتھ تو جی ویڈیو ہی ختم اینڈھونی بہنکہ کے بعد آپ بل گیٹ بھی ایڈیا کے رکشہ کی سواری کر چکے ہیں اور مزل ہو چکے ہیں اچھا آپ نے یہ چیز نوٹس نہیں کی کہ یہ سارے منسٹر ہیں یا بڑے بڑی یہ جو لوگ ہیں یہ ایسا کام کیوں کر رہے ہیں یا کسی ملک میں جاتھ مثال ایک بڑا ہمارے کو بڑا ہمارے کو بڑا ہمارے کوئی اس طرح بڑا ہے نہیں دوسرے ملک میں جائے جب اس طرح کام کرنا کرتا ہے اس کا کیا مطلب کہ وہ اس کی عوام میں گلنا ملنا چاہتا ہے اور جب اس طرح کے بڑے لوگ سی کنٹری کے عوام میں گلنا ملنا چاہتے ہیں اس کا مطلب وہ ان کو اپنی عوام سمجھتے ہیں اور کم اپنی سمجھا جاتا ہے جب بھئی وہ ترکی کار رہے ہوتے ہیں وہ ان کے برابر کے ہوتے ہیں برابر کے لعاول کے ہوتے ہیں ہمارے ہمیں تو اس طرح کب نہیں ہوا اس کا اتنے پیار اس کو انڈیا میں ملا ہے کہ وہ بیتاب ہو گئے وہ امریکہ میں چلے گیا ہے اس کے بعد وہ کہہ رہا کہ میں بیتاب ہوں انڈیا کا سفر کرنے کے لیے انڈیا جانے کے لیے کہ ان کے اوپے اتنا پیار ملا ہوگا انڈیا کی عوام سے انڈیا کے جو کتنے بھی ان سے ملاقات کی کہ انہوں نے اتنی شاندار سے اس کا استقبال کیا ہوگا اتنا پیار دیا ہوگا کہ وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ بھئی پھر وہ انڈیا کی طرف اور پھر اتنے سیر ملک دیکھیں انٹونی بلنکن کوئی ٹینشن نہیں کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں تو بھئی جو ہے وہ ہی رکشہ چلا رہے ہیں میں تو ایران ہوں کہ خود مبیل گیٹ ہے خود چلا رہے ہیں خود چلا رہے ہیں خود چلا رہے ہیں میں نے اس بات کو اچھا مانتا ہوں کہ یہ لوگ انڈیا میں آئے لیکن آپ یہاں پر سیکیورٹی کے بات کرتے ہیں میرے بھئی جس ایرے میں یہ ہوگا میری سیکیورٹی بہت ٹائٹ کی گئی ہے چھوٹی سی غلطی جو ہے چھوٹی سی غلطی وہ بھی آپ کے ملک کی صاحب کو خراب کرے گی اس لیے بہت سیکیورٹی ٹائٹ ہوتی ہے آپ کا الفاظ ٹھیک ہے آپ کے الفاظ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر جو پاکستان میں حالات ہیں سیکیورٹی کے حساب سے ایسے حالات ادھر ہو سکتے ہیں پر انڈیا کا جو زین تبدیل ہو چکا ہے انڈیا میں ایسے دہشتگردے زین نہیں ہے بھئی جو دہشتگردی کا سوچ رکھتے ہیں کہ ہم کسی ہمارے فارنر پر اٹیک کریں اپنے ملک کی خرابی کریں ہو سکتی سیکیورٹی پر پر ہمارے ہاں سطح سٹ ریا جاتا ہے کہ بھئی سیف سکیورٹی جاتا ہوتی ہے سر آپ نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا کہ اس بھائی نے ذکر کیا تھا کہ جب انڈر موڈی صاحب کسی علاقے میں جاتی ہیں نا تو تین قسم کی سپیشل فورس ہوتی ہے ان کی پہلی وہ جو سروے گا ہوتی مسئلہ ایک ساتھ جس کا صاحب یہ کرنا کہ وہ میں نے پڑھے بات کی کہ انڈیا کے لوگوں نے پیار دیا وہ ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں وہ ان کے عوام میں گھلنا ملنا چاہتے ہیں یہ بات ہوتی ہے سٹینڈر کی پاکستان کے اگر حکمران اچھی ہونا اب فرنگلی ہوں میرے بھائی سمجھ میں آتی بات حکمران تو بھائی تھی کہتے ہیں کہتے ہیں آؤ جی آقا جی ادھر بیٹھ ادھر میں بڑے آگے پیچھ سکتے ہیں یہ فرق ہوتا ہے مولک کا اس کی عمام میں کہتا ہوں کہ آپ کے حکمران جو ہے وہ پہلے تو اپنی عوام کے ساتھ ٹھیک ہو آپ کی اپنی عوام آپ کو پسند کرتے ہو جیسے میران خان صاحب کو ہم کو پسند کرتے ہیں کہ وہ اچھا آدمی ہے اچھا پھر اس کے تعلق ہوں بار اتنے اچھے لوگ اسے پسند کرتے ہوں آپ کے ملک میں تب آئیں گے دوسری بات جب آپ کے ملک پر آپ سب کچھ کرتے ہو لیکن آپ کے ملک پر دہشت گردی کا لیبل لگا رہا میں نے بڑے تو چاہتے ہوئے بھی لوگ نہیں آتے کہ شاید ہماری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے آپ کے پاکستان سے پپولر لیڈر عمران خان صاحب اٹیک ہو سکتا ہے نا تو پھر سیکیورٹی کا مسئلہ اسد بھائی ہوگا اور عوالے اُرس تڑائیں گی ایسے بات کہ انڈیا میں کبھی بھی نہیں کسی پولیٹیشن پر صدح اٹیک ہوا ہو یا ایسے کیا ہو تو یہ تو بات ہے سیکیورٹی کا مسئلہ انڈیا میں اتنا نہیں ہوگا اتنا خود ہے سیکیورٹی یہ نہیں کہ میں وہ کھولے روڈ پر بھائی ہوگا اچھا دوسری بات آپ ہوگی اس کی بہی ہے نہیں جس بندے کے کمپنی کا سی او جو مالک ہے اس کا سی او جو ہے وہ انڈیا کا ہوگا کیا وہ ادھر رکشہ فریلی نٹ نہیں چلائے گا وہ یہ صحبت نہیں کہا کہ میں آپ کے ساتھ اچھا ہوں آپ ہمارے ساتھ اچھے ہیں آپ کی کمپنی لوگوں نے اس کے ساتھ اچھا کوپریٹ کیا تو اس نے بھی اچھا رکھا تو وہ کہے گا دوبرا میں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں فاکستان کے ساتھ تو میرے بھائی اس کے لیے یہ چیزیں لازمی ہیں جو میں نے بتائی ہیں اگر یہ سب کچھ ہوگا یہ لوگ کیا کرتے ہیں فارنس کیا کرتے ہیں فارنس سب سے پہلے دیکھتے ہیں میرے بھائی اپنا منافع آپ سے انہیں لگاؤ بھی ہو جاتا ہے ایسی بات نہیں ہے وہ دیکھتے ہیں بھائی اپنا منافع اپنا بزنس اپنا کاروبار پہلے وہ دیکھتے ہیں اپنے آپ کے آپ کے ملک میں انہیں منافع نظر آئے گا تو آپ کے ساتھ کوپریٹ بھی کریں گے ظاہری بات جب آپ کو پیس آئے گا تو آپ یہ ہر ہر انسان کی ایسی سوچ ہونی چاہیے ہر ملک کی ایسی سوچ ہونی چاہیے کہ پہلے اپنی عوام کا اپنے ملک کا جہاں فیدہ ہو ادھر ہی آپ جائیں ادھر ہی انویسٹ کریں یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ملک کو خوش کرنے کی خاطر اپنے ملک کو تباہ کر دیں تو میں کرتے ہیں آپ کو ماری ویڈیو اچھ لگی ہوگی ویڈیو اچھ لگی ہو تو مارے چانل ضرور سبسکرائب کریں ملتا ہے ویڈیو میں ناٹ آم صاحب تب تک دیدے اجازت اللہ حافظ